جائے رحمان الرحیم السلام علیکم ناظرین خیبر پختنخواہ کے ایک سرکاری ادارے میں نہائیت شاندار اسامیہ خالی ہے جس کیلئے خیبر پختنخواہ کے مختلف حضلہ کے سٹوڈنٹ اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کا طریقہ کار اور اس اشتہار کی مکمل ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا اگر آپ کو یہ اشتہار چاہیے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی ہماری ویب سائٹ کا لنک موجود ہے اگر آپ گوگل میں سرچ کرنا چاہتے ہیں ہماری ویب سائٹ کو سمپلی آپ نے جیو وی ٹی پی اے کے پاک جیو بی جوبز ڈاٹ کام اسی طرح آپ نے مکمل لکھنا ہے سرچ کرنے کے بعد آپ کے سامنے جو فرسٹ لنک شو ہوتے ہیں اسی پر آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح سا ہماری ویب سائٹ کا فرسٹ پیج آ جائے گا ٹھیک ہے ناظرین یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پاک آرمی سیویلین جوبز دو ہزار اکیس اور یا بارہ دسمبر ٹھیک ہے اسی جگہ پر آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ کو اشتہار مل جائے گا اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں اگر آپ کو کسی بھی ادارے کا پاکستان میں کسی بھی ادارے کا اوریجنل پرانا حل شدہ ٹیسٹ چاہیے تو سمپلی آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کے پلی لسٹ میں آنا ہے یا ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو اس کے لنک مل جائیں گے تو آپ چلتے ہیں اشتہار کی طرف ناظرین یہ جو اسامیہ ہے یہ ہے پاک آرمی ملٹری فارم کی اسامیہ جس کے لئے خیبر پختلخا کے مختلف زلوں کے سٹوڈنٹ اپلائی اس کے لئے کر سکتے ہیں جو زلے میں آپ کو بتاؤں گا اسی زلے کے ایڈمی سیل کے سٹوڈنٹ اپلائی کر سکتے ہیں اس میں پشاور نوشیرہ مردان کوہٹ اور منو اور ڈی خان کے سٹوڈنٹ ہیں سب سے پہلے جو اسامی کا نام ہے یہ ہے ٹی بویل اٹینڈنٹس اس کا سکیل چار ہے پشاور میں تین اسامیہ نوشیرہ میں تین اسامیہ کوہٹ میں ایک اسامی آپ کے پاس پریمری بمائے پشاورانہ مہارت آپ کے پاس پریمری پاس ہونی چاہیے اور ایکسپیرینس بھی اسی فیلڈ میں آپ کے پاس ہونی چاہیے اس کے بعد بوائلر مین کی اسامیہ ہے پشاور میں ایک نوشیرہ میں ایک آپ کے پاس پریمری اور بوائلر ٹریڈ سرفٹیکیٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے اس کے بعد ونٹنری ونٹنری ڈریسر بی پی ایس فور اس کا سکیل ہے دو اسامیہ پشاور میں جبکہ دو نوشیرہ ایک مردان ایک کوہار جبکہ دو ڈی ای خان میں ہے آپ کے پاس میٹریک سائنس بمائے مستند ادارے سے چیم ماکا ونٹنری اسسٹنٹ ڈیپلوما اس کے بعد ایمٹی ڈریور کی اسامیہ تین پشاور میں ایک کوہار جبکہ تین ڈی ای خان میں ہے اس کے بعد ٹریکٹر ڈریور کی اسامیہ ہے ایک پشاور میں چار نوشیرہ میں دو کوہار جبکہ چار ڈی ای خان میں میڈل بمائے پشاورانہ قابلیت ٹریکٹر ڈریورنگ لیسن اس کے بعد ڈیسپینسر کی اسامیاں ہیں ایک اسامی پشاور میں ایک نوشیرہ میں جبکہ ایک کوہٹ میں ایک بننو میں ایک ڈیئائی خان میں ٹھیک ہے نیدین اس کے بعد ایم ایچ سی دو اسامی پشاور ایک نوشیرہ ایک کوہٹ دو بننو ایک ڈیائی خان میں ٹھیک ہے اس کے لئے پریوری پاس آپ کے پاس تعلیم ہونی چاہیے تمام کیلئے اور مہارت بھی اسی فیڈڈ میں آپ کے پاس ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور ڈسپینسر کیلئے آپ کے پاس ایک سالہ ڈسپینسر کورس لازمی ہونا چاہیے اس کے بعد الیکٹریشن کی اسامیاں ہیں ایک اسامی ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں مردان میں ہے جبکہ ایک بنو ایک گیک خان میں اس کے بعد کارپینٹر کی ایک ہی اسامی پشور میں ہے ایک کوہارٹ میں ہے ٹھیک ہے پریمری پاس ان سب کیلئے تعلیم ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ویلڈر کی اسامی ہے ایک اسامی مردان شیرہ جبکہ ایک کوہارٹ ایک بنو ایک ڈی ای خان اس کے بعد میسن کی اسامی ہے ایک اسامی کوہارٹ ایک بنو کیلئے اس کے بعد ویلڈر کی اسامی ہے دو اسامی ہے پشور جبکہ دو بنو کیلئے ٹھیک ہے ناظرین اب میں آپ کو بتاتا چلوں اپلائی کا طریقہ کار بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور جو اس کی انٹرویو ڈیٹ ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ٹھیک ہے تو آپ نے ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے کیونکہ آپ پھر آپ کو آپ کو انٹرویو ڈیٹ معلوم نہیں ہوں گے تو آپ کو اس کا کوئی یعنی اس کے بارے میں جب اس کا جو انٹرویو اور ٹیسٹ ہوگا تو اس کے بارے میں آپ کو کوئی معلومات نہیں ہوگی ٹھیک ہے اس کے لئے عمر اٹھارہ سے پچیس سوچنے لکھا ہے لیکن سب ہی کو پانچ سال کی ریاعت ہے تو اٹھارہ سے تیس سال ہے جنرل سٹوڈنٹ کیلئے ٹھیک ہے آہ آہ اقلیتی اقوام سے تعلق رکھنے والوں کیلئے تین سال جبکہ ریٹائر آرمی ولہ زمین کو پندرہ سال کی ریاعت دی جاری ہے ٹھیک ہے اور سرکاری ملازمین یا دوران سروس فت ہونے والے مدیمی سرکاری ملازمین کو دس سال جبکہ دوران سروس فاوت ہونے والے ملازمین جو شہید ہوتی ہیں ٹھیک ہے پاک آرمی میں اس کو پانچ سال کی ریاعت دی جاری ہے اور خیبر مختن خواہ زم سدھا اجلاき مدواروں کیلئے تین سال کی مزید ریاعت دی جائیں گی ٹھیک ہے جو فاتح سے تعلق رکھتے ہیں ان کو تین ساتھ کی ریایت دی جاتی ہے اب آپ نے اپلائی کسی طرح کرنا ہے آپ نے سمپل سا ایک پیج لینا ہے اس پر اپنا نام والد کا نام شنختی کارٹ نمبر ڈمیسیل تعلیم ٹھیک ہے مستقل پتہ ٹیلی فون نمبر سب کچھ آپ نے لکھنا ہے یا آپ کسی ساتھ والے کمپیٹر سے سادہ اپلیکیشن لے لیں تو آپ اس کو آپ نے مکمل فل کرنا ہے اس کے ساتھ آپ نے کیا کیا اٹیج کرنے ہیں تعلیمی قبلیت ڈمیسیل شنختی کارٹ کی دو عدد تصدیق شدہ کاپیا اور دو عدد تصاویر منسلک ہونی چاہیے اور اسی درخواست کے ساتھ آپ نے یہ تمام چیزیں جو میں نے بتا دی یہاں پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یہ آپ نے اس کے ساتھ اٹیج کرنے ہیں اب آپ نے بیجنا کہاں پر ہے یہ پتہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں اسسسٹن ڈریکٹر وٹنری اینڈ فارم ہیڈکوارٹر لانگ گیارہ کور پشاور اسی پتے پر آپ نے ارسال کرنے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کا سکرین شاٹ لے لے اور آپ نے اسامی کا نام لفافے کے دائے کونے پر واضح لکھنا ہے اب میں آپ کو بتاتا چلوں جو پشاور میں انٹرویو ہوگی اس کے بعد آپ کا انٹرویو اور ٹیسٹ جو ہوگا وہ پشاور میں تیز دسمبر جمرات والے دن ہوگا ٹھیک ہے تو آپ نے اسی سینٹر پر جانا ہے اگر آپ کے پیچھے رول نمبر آئے یا نہ آئے تو آپ نے اپنے اریجنل ڈاکومنٹ ساتھ لے کر آپ نے جانا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد مردان میں تین جنوری دوہزار بائیس کو ہے ڈی ای خان میں چھ جنوری دوہزار بائیس کو ہے جمرات والے دن ٹھیک ہے اور اس کے بعد بنو میں دس جنوری دوہزار بائیس کو ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں تیرہ جنوری بروزی جمرات کوہارٹ میں ہے ٹھیک ہے تیرہ جنوری بروزی کوہارٹ یہ سب ہی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ڈیٹ لکھ ہے یہ بھی لکھ ہے یہ بھی لکھ ہے اور ساتھ میں یہ مردان والا ہے لاسٹ میں ٹھیک ہے ٹیسٹ اور انٹرویو کے لیے اپنی اصلی اسناش نافتی کارڈ ڈمی سیل اور ڈریونگ لیسن ضرور لائیں ٹھیک ہے جو ٹیسٹ والی دن جاتے ہیں آپ نے تمام تر ڈاکومنٹس میلے پہلی بتا دے اپنے ساتھ لکے جانا ہے ٹھیک ہے نظرین ٹیسٹ اور انٹرویو متلکہ ملٹری فارم صبح آٹھ بجے شروع ہوگی ٹھیک ہے یا آٹھ بجے آپ نے ترشیف لے کے جانا ہے اور یہ اس کا پتہ لکھ ہے اگر آپ لفافے پر لکھنا چاہتے ہیں یہ لاسٹ پر پتہ لکھ ہے اسی پتے پر آپ نے اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ بیجنے ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کیلئے ہمارے چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ